بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں والدین کے حقوق کے سرسے میں چالیس احادیث آپ کو سنا رہا ہوں آج مجھے قرآن کریم کی وہ آیات سامنے آ رہی ہیں جس میں اللہ جللہ شانو نے بار بار یہ فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کرو آج میں حدیث نمبر چار آپ کو سنا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی زلیل ہو وہ خار ہو وہ رسوہ ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ بدنصی جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے یہ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو اس وقت وہ خدمت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اس حالت میں ان کی خدمت اللہ جللہ شانو کیا پسندیدہ اور مقبول ترین عمل اور جنت تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے جس بندے کو یہ موقعہ حاصل ہو پھر بھی وہ اپنے لیے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے تو بلا شبا وہ بڑا بدنصیب ہے اگلی روایت میں حدیث نمبر پانچ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں اس نے کہا ہاں ہیں آپ نے فرمایا تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کر یہی تمہارا جہاد ہے حدیث مذکورہ میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تمہارا ماں باپ کی خدمت کرنا جبکہ وہ تمہارے محتاج ہوں جہاد سے بھی مقدم ہے یعنی والدین کی خدمت کرنا جہاد میں جانے سے بھی زیادہ ضروری ہے اور اس کا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے حدیث نمبر میں اب چھے والدین کے حقوق کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے انہوں نے عرض کیا ہاں ہے آپ نے فرمایا تو پھر انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو بے شک ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے اللہ جللہ شانہ ہمیں ماں باب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے